ہیلو اچھا نمسکار کیسے آپ سبھی آسا کرتا ہوں آپ سبھی لوگ اچھے ہوں گے اور آپ کی تیاری بہت ہی اچھے طریقے سے چل رہی ہوگی دوستو لگوک دو سے تین دن پہلے ایک خور نیوز پیپر میں آئی تھی کہ سرکار کا عمر میں چھوٹ دینے کا کوئی من نہیں ہے تو اسے لے کر آپ کے دماغ میں بلکل درد ہوگا اور درد ہونا جائز بھی ہے کیونکہ آپ لوگ ایک لمبے عرصے سے اس بڑھتی کا انتجار کر رہے ہیں اور کچھ بچے تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایک بھی بھرتی نہیں دیکھی ہے اور وہ اووریز ہو گئے ہیں ایسے میں ان بچوں کی کیا گلتی ہے ایک بات بتائیے سرکار سال دوہجار اٹھارے میں بھرتی نکالتی ہے جہاں جنوری میں بھرتی آتی ہے نومبر میں بھرتی آتی ہے اور ایج کی گڑنا ایک ساتھ دوہجار تیس سے کر دی جاتی ہے لہٰذا جو انچاس پانسو اٹھٹ پدوں پر بھرتی آتی ہے اس میں ایک سال کا ریلیکسیسن بھی دے دیے جاتا ہے ایک بات بتائیے آپ لوگ جب اکتالیس پانسو بیس پدوں پر جنوری میں ویکنسی آگئی تو انچاس پانسو اٹھٹ میں پھر ایج میں ریلیکسیسن دینے کی جرورت کیا پڑ گی سرکار کو اگر جرورت پڑی ہے تو اب جو سرکار ہے وہ عمر میں چھوٹ کیوں نہیں دینا چاہتی جبکہ یہاں واجب جو مانگ ہے وہ ہو رہی ہے بچوں کے دوارہ پانس سال ایک لمبہ انترال بھرتی میں تین سال کی آئیو میں مانگ کر رہے ہیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں تین سال کا ایج میں ریلیکسیسن دے دیے جائے یا تین سال آئیو کو بڑھا دیا جائے تو احسان اور کھیرات میں نکر رہے ہیں آپ لوگ یہ اگر کرو گے تو یہ بچوں کا ہیت ہے ورنہ آپ لوگ کو ایک چیز یاد رکھنی ہے یوباؤں نے ہی آپ کو سطح پر بیٹھا ہے اور یوباؤں کتنے آدھر سممان سے آپ کو سیٹ سے اتاریں گے گدی سے اتاریں گے یہ میں نہیں کہہ سکتا یوباؤں کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں آپ لوگ اس پسٹ روپ سے یہ میں سمجھئے بھی آپ لوگ کو کرسی مل گئے تو جو آپ لوگ کا من ہوگا وہی ہوگا پانچ سال آپ لوگ اپنی مرجی چلا سکتے ہیں اس کے بعد جنتا کی مرجی چلے گی ٹھیکنا پتہ نہ چلے گا کہ کون تھا کیا تھا کیا نہیں تھا تو اس سے اچھا ہے کہ گریب اور بے روزگار چھاتر کا ہیت سب سے پہلے رکھا جائے آئیو میں جرنل کینڈیڈیٹ ہو او بی سی کینڈیڈیٹ ہو ایسی کینڈیڈیٹ ہو ایسٹی کینڈیڈیٹ ہو سب ہی کو چھوٹ دی جائے کیونکہ آپ لوگ کوئی نیا کام نہیں کر رہے ہو ایسی ایم ہیڈ کانسٹیبل میں مل گئی ایس ایسی جیڈی میں عمر میں چھوٹ مل گئی نادہ نے کتنی ویکنسی ایسی ہے جنہیں عمر میں چھوٹ دی گئے یہ ایم پی پولیس نے چھوٹ دی دی تین سال کے تو آپ لوگ کیوں نہیں دے رہے بھئی آپ لوگ پچھلے پانس سال سے بھرتی نہیں نکالے اور اس کے بابزود آپ لوگ ڈنکا پیٹ رہے ہو کہ ہم نے بھرتی بہت ساری کیے پولیس بیباغ میں کہاں کون سی بھرتی آپ نے پولیس بیباغ میں کیے اس کے بابزود آپ نے اور کون سی بھرتی کر دی جی پانس سال میں اتنی بڑی پانس سال میں کوئی اپنی ڈیٹ او برث کمپلیٹ کرنے کے لیے فارم کے لیے ایلیجیبل ہی نہیں ہوا کیا ایک بچہ جو لگاتار اس بھرتی کا انتجارہ کر رہا ہے تین چار سال سے پانس سال سے وہ اوبریز ہو گیا اور بھرتی نہیں آئی اس کے کیا گلتی ہے اونچاس پانس سو اٹھ سڑ اکتالیس پانس سو بیس دو بھرتیاں ایک ساتھ دینے کی کیا جرورت تھی تو سرکار سب سے پہلے اپنی نیتی اور رن نیتی ٹھیک کرے اس کے بعد میں اس بھرتی کو آگے لے کے نہیں نکارے اور بھرتی آئے تو اٹھارہ سے پچیس عمر ہو اٹھارہ سے پچیس یعنی تین سال کی چھوٹ کے ساتھ بھرتی آئے اور یہی ڈیمانڈ سوشل میڈیا پر جو بچے ہیں وہ کرنے لگے ہیں آپ لوگ میرے رنک بیکگرانڈ میں دیکھ رہے ہوں گے یو پی پولیس بھرتی دوہجار تیس اٹھار پردیس پولیس بھرتی میں تین ورس کی چھوٹ کو لے کر یو آؤں کی ڈیمانڈ تیج اس ڈیمانڈ کو تیج ہی کرنا ہے سلو مت کر دیں اس ڈیمانڈ کو کیونکہ لوگ سبھا چناؤ نزدیک ہے اسی سیٹوں پر چناؤ ہونا ہے آپ کی بات سنی جا سکتی ہے پکا میں کہہ رہا ہوں اپڑیٹ یہ اپڑیٹ دیکھئے اٹھار پردیس پولیس کانسٹیبل کی باون ہزار چھہ سو نینیانڈ میں پدو پر بھرتی کی جانی ہے بھرتی کے لیے مکہ منتری یوگی آدیتنات کی اور سے ہری جھنڈی دی جا چکی ہے لیکن اسی بیچ بھرتی کے لیے اوبریج ہو چکے یوہ ہیں اوپری عمر میں چھوٹ کو لے کر ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور آئیو میں تین ورس کی چھوٹ کی سرکال سے مانگ کر رہے ہیں ایک بات بتائیے ادھر اسٹیٹ 18 سے 25 ایز کاؤنٹ ہوتی ہے اتھار پردیس میں ہی 18 سے 22 ایز کیوں کاؤنٹ ہوتی ہے کیا اتھار پردیس کا یوہ 18 سے 25 میں بوڑا ہو جائے گا یا 18 سے 22 میں ہی وہ جوان رہے گا ایم پی پولیس 18 سے 33 سال بچوں کو بھلا رہی ہے تو کیا جو وہاں 22 سال کا گیا 30 سال کا گیا 37 سال کا گیا وہ بڑھا نہیں ہے جب اتھار پردیس میں بڑھا ہو جاتا ہے 22 کے بعد کا کانڈیڈیٹ ٹھیک نا تو کیا وہ بچہ جو 18 سے 33 پہ وہاں بیٹھے گا وہ بڑھا نہیں ہے آپ کو ہی ینگ سپاہی چاہیے ینگ ٹیلینٹ چاہیے جبکہ اتر پردیس پولیس میں میں کہوں گا لگوک 50% سے اوپر جو ہے 50 کیج پار کر چکے ہیں ٹھیک نا تو یہ چیز آپ لوگ مطلب 3 سال کی عمر میں چھوٹ کے ساتھ بھرتی نکالیں بچے بھی اس بات کی جو مانگ ہے وہ کر رہے ٹھیک ہے بھئیہ تو اتر پردیس پولیس بھرتی اور بچوں کی طرف سے میں بھی آپ سے یہی مانگ کر رہا ہوں سرکار کی طرف سے ایک تو بچوں میں ہی ہمارے میں کمی ہیں ایکتہ ہی نہیں ہے ایک ساتھ کام کرنے کی وہ چھمتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے کام کیا جائے کیسے نہ کیا جائے چار ادھر بھگ رہے ہیں چار ادھر بھگ رہے ہیں 1857 والی کرانتی ہے چار وہاں سے لڑ رہے ہیں چار وہاں سے لڑ رہے ہیں جب تک ایک ہو کے نہ لڑو گے بھئی تب تک کیسے بات بنے گی لڑنے کے لیے بھئی میں یہ نہیں کہہ رہا تو تراجو بندوق یا پھر کہیں بس جلا دو یا انی چیز ٹھیکنا آرام سے اور مطلب پوری طریق سے سہمدانک طریقے سے کانون کے دائرے میں رہ کر آپ لوگ اپنی مانگ کیجئے ٹویٹر کیمپین چلاتے ہیں اس میں آپ لوگ کم ساتھ دینے کے لیے آتے ہیں بتاؤ کیسے بھلا ہو گا بھی تمہارا کیسے عمر میں چھوٹ ملے گی اتر پردیش پولیس بھرتیوں پنوٹی بوڑ کی اور سے راج بھر میں کانسٹیبل کے پدو پر بھرتی نکلنے جانے کی گھوشنا ہو چکی ہے یہ بھرتی کل باون ہزار چھہ سو نینیانہ پدو پر کی جائے گی جس کے لیے یو پی پی آر پی بی کی اور سے نوٹیفیکیشن پندرہ جولائی دوہزار تیس تک جاری کیا جا سکتا ہے بھرتی کی گھوشنا کے ساتھ ہی لاکوں ایسے امیدوار جن کی عمر تیس ورس ہو چکی ہے اتر پردیش سرکار سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے بھرتی موی دیری کے قارن اوپری سیما میں تین سال کی چھوٹ پردان کی جائے تو یہ مانگ جو ہے بلکل بھی غلط نہیں ہے کیا ہے عمر سیما ابھی دیکھیں امیدوار کی جو ادکتم آئیو اٹھارہ سے تیس ورس کی بات کی جاری ہے وہیں مہیلا کے لیے چھبیس ورس ہے اوپری آئیو تیس کے علاوہ او بی سی ایسی ایسٹی کیٹیگری کے پوریس امیدواروں سے اٹھائیس سال اور مہیلا کیٹیگری سے اکتیس سال ندھاریت ہے اب اسی میں امیدوار اوپری سیما میں تین سال کی چھوٹ کی جو مانگ ہے وہ کر رہے ہیں امیدواروں کا ترک ہے کہ یو پی کونسٹیبل کی انتیم بھرتی دوہزار اٹھارہ میں ہوئی تھی اور اگلی بھرتی دوہزار بی سکیس میں کی جانی تھی لیکن کوویڈ نائنٹین مہماری کے چلتے ہی سمبب نہیں ہو سکا ایسے میں بھرتی لیٹ ہونے کے چلتے ایسے میں لاکھوں جو امیدوار ہیں وہ اس بھرتی میں بھاگ لینے سے ونچت ہو گئے جن کی اووریج ہو گئی ہے عمر ایسے بھرتی کوویڈ نائنٹین کو دیان میں رکھتے ہوئے مکہ منتری یوگی آدیتنات سے آئیو چیما میں چھوٹ کی مانگ کر رہے ہیں ابھیرتیوں کے سمنتھن کرتے ہوئے راستے لوگ دل پارٹی گدیاک چیند چودری نے بھی مکہ منتری کو پت لکھ کر یوگاؤں کی بات سن کر اس پر عمل کرنے کے لئے کہا ہے آپ کو بتا دے گی یہ ہے بھرتی کل بابن ہزار چھہ سو نینے پداؤں پر ہونی ہے جس میں سیک کانسٹیول کے اکتالیس آٹھ سو گیارہ رکھت پداؤں پر بھرتی ہوگی اس کے علاوہ پی ایسٹی کے اٹھ ہزار پانسو چالیس اور فائر مین کے ایک ہزار سات ایوم ویسے سرک چھول میں تیرہ سو اکتالیس رکھت پداؤں پر بھرتی کی جائے گی تو یہ جو بھرتی ہے یہ لگھوک بابن ہزار چھہ سو نینے پداؤں پر آئے گی ٹھیک نا بھئیہ تو آئیو میں آپ لوگ اپنی ڈیمانڈ جاری رکھئے بھئی ٹھیک نا بانٹ جاری رکھئے آئیو میں عمر میں چھوٹ ملنی چاہیے اگر عمر میں چھوٹ نہ ملے تو آپ لوگ دیکھ لینا لوگ سوہ چناب بلکل نزدیک ہے آپ کا جو من کرے جو آپ لوگوں سے ہو سکے وہ دیکھ لیجئے گا بھئیہ پر آپ لوگ جو بھی کریے گا سمبیدانک طریقے سے کریے گا ٹھیک نا کبھی ایسا نہ ہو کہ اس کام کے چکر میں آپ لوگ جیل کی چکھی پیس ہو ایسا مت کریے گا بلکل بھی سمبیدانک طریقے سے کانون کے دائر میں رہ کر جو بھی آپ سے بن پڑتا ہو اپنے حق کے لیے آپ لوگ کریے گا کیونکہ آپ نے حق کے لیے ریڈنا آرٹیکل نائنٹین میں بلکل آپ لوگوں کو دیا گیا ہے ٹھیک نا آرٹیکل نائنٹین میں آپ لوگوں کو لگ بگ سبھی طریقے کی سوہتندرتہ ہے یعنی کی واق کی بولنے کی سوہتندرتہ بھی ہے ٹھیک نا سنگ بنانے کی یونٹی کی بھی آپ لوگ کو سوہتندرتہ دی ہوئی ہے ٹھیک سمیلن کرنے کی بھی ہے گھومنے پھرنے کی بھی ہے یعنی لگ بگ سبھی پرکار کی سوہتندرتہ آپ لوگ کو پردان کر ملکی گئی ہے لیکن سمبیدانک طریقے سے آپ لوگ کو سارے جو چیز ہیں وہ کرنی ہے اور سرکار سے امید ہے آسا ہے کہ وہ تین سال کا ہی ریلیکسیشن دے گی ٹھیک نا اسی امید اور اسی آسا کے ساتھ میں دیکھیں میں اپنی اس ویڈیو کے مادیم سے پھر سے گورنمنٹ سے آگرہ کرنا چاہوں گا کہ وہ جو بھی ان کی رنیتی ہیں ان پر ایک بار پنہ وچار کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دوسپرینام آپ لوگ کو دیکھنے کے لئے مل جائیں ٹھیک نا بھی ہے کیونکہ جو بچہ اس میں ونچیت رہ گیا وہ ووٹ آپ لوگ کو قطعی نہیں کرے گا میں گارنٹی سے لکھ کے دے رہا ہوں یہ چیز لکھ کے دے جائے گا جو بچہ ہے ہاں ونچیت رہ جائے گا وہ آپ لوگ کو لیے ووٹ نہیں کرے گا تو ویجے پی اگر اپنا بوٹ بینگ بچانا چاہتی ہے تو اس بات پر بلکل گوھر کی جائے ٹھیک بھی یہ جادہ سے جادہ ویڈیو کو سیر کر دیجئے گا یہی ڈیمانڈ جو چھاتر لوگوں نے اٹھائی ہوئی ہے یہ آپ لوگ اٹھاتے رہیے آگے بھی ورنہ طریقے کی ہیں کوٹ سے آپ لوگ کو پھر ہو سکتا ہے کہ کوٹ جانا پڑے اگر یہ راجی سے سن لیتے تو ٹھیک ٹھیک ہے اور کوٹ کا دروازہ ٹنٹن کھٹ کھٹایا جا سکتا ہے کیونکہ تین سال ایم پی پولیس ادھر ایس ای ایم ایس ای س سی جی ڈی سبھی نے عمر میں چھوٹ دیا ہے اور ویکنسی آتے آتے چھوٹ دیا ہے تو آپ لوگ کوئی سپیسل تو ہونی بھی جو آپ لوگ چھوٹ نہیں دوگے چھوٹ تو دینی پڑے گی چاہے اس کے لیے آم دام دنڈ بھیک کچھ بھی کرنا پڑے وہ چیز کریا جائے گا اور آپ لوگوں نے ایک جام پر صرف ایک سر کی باتیں سنی لی ہوں گی انہوں نے کیا بتایا ہے کہ اگر آجی سے دے دی تو ٹھیک ٹھیک ہے ورنہ پھر طریقے اور بھی ہیں تو چلیے ان طریقوں کو بعد میں ازمہ آ جائے گا پہلے اپنی ویڈیو کے مادہ ہم سے ہاتھ جوڑ کر انرود کرتے ہوئے میں ہاتھ جوڑ کر انرود کرتے ہوئے یہی رکرس کروں گا بھی عمر میں تین سال کا ایج میں ریلیکشن دیا جائے جس سے کی بچوں کا فشی برباد نہ ہو جائے ہند